بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں تصور زمان بابر ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے دوستو آج ہم بات کریں گے الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے اور ظاہری بات ہے کہ اس کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے دنیا بھر میں اور اب اس جانب رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کیوں نہ ہو اس جانب رجحان ہونا بھی چاہیے کیونکہ بنین و انسانیت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جس میں بڑا چیلنج کلائمنٹ چینج ہے موسمیاتی تغییر اور تبدل اور یہ ماحولیاتی آلودگی کی بنا پر ہے تو ماحولیاتی آلودگی کو کم کس طرح سے ہم نے کرنا ہے تو ماحول دوست اپنے لائف سٹائل کی طرف جانا ہے اپنے ماحول دوست انرجی کے حصول کو یقینی بنانا ہے اور کم سے کم جو کاربن کا اخراج ہے اس کو یقینی بنانا ہے اچھا اس زمن میں بعض ممالک نے اپنے لئے کچھ اہداف مقرر کیے ہیں اقبار متحدہ کی جانب سے اور اس اتنا کئی اہمداروں کی جانب سے بھی کچھ اہداف کا تائین کیا گیا ہے کہ کب تک کاربن کے اخراج کی کمی یقینی بناتے ہوئے ہم ماحول دوست پالسیوں کو اپنائیں اور اس دھرتی کے لئے جس میں ہم رہتے ہیں اور یہ آفاقی گاؤں ہیں اس کے لئے اپنی جو کونٹیبویشن ہے اس کو ایک عملی جامع پہنائیں چین اس میں صفی اول کا ملک ہے اس میں لیننگ رول ادا کر رہا ہے اور پھر اس زمن میں ان کے جو اقدامات ہیں پالسیز کا تسلسل ہے اس پہ عمل درامت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے لیکن دوسری جانب یہ دیکھیں کہ ایک طرف چین کی یہ کاوش ہے پھر ہم الیکٹرگ گاڑیوں کی اگر بات کریں تو بڑے پیمانے پر انہیں تیار کیا جا رہا ہے چین میں دنیا بھر کو یہ گاڑیاں جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہیں بھیجی جا رہی ہیں لیکن یورپ اور کچھ دیگر اگر ممالک کیا ہم بات کریں تو اس میں کچھ ایک منفی ایک اپروچ ایک سوچ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس کا اظہار ہی ہوتا ہے کہ چینی الیکٹرگ گاڑیوں پر محصولات میں اضافہ در اضافہ کیا جائے تو اظہاری بات ہے کہ اس سے یہ مارکٹ بھی متاثر ہو رہی ہے جو سارفین ہیں ان کی پہنچ سے بھی یہ گاڑیاں نکل رہی ہیں تو در حقیقت مقاصد چین کے وہ سامنے ہیں آشکار ہیں لیکن یورپ کیا چاہتا ہے امریکہ یا اس کے جو ہمی ممالک ہیں اس پر ہم بات کریں گے حسان دعوت برٹ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سینی تجزیہ کار ہیں عالمی موہ پر گہری نظر رکھتے ہیں معاشی معاملات پر من سے ہم تفصیل ان گفتو کو آپ کے گوش گزار کیا کرتے ہیں ٹیلی فن لائن پہ ہم نے رابطہ قائم کر لیا حسان دعوت برٹ صاحب پروگرام ہم قدم میں آپ کو خوش حمدد کریں گے اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا حالیں جی جی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر اس سے پہلے کہ ہم چینی الیکٹرگاڑیوں پر جو آئیت کردہ محصولات ہیں اور پھر وہ کہاں سے محصولات آئیت کی جارہی ہیں اور پھر کن ممالک کا اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کٹھ ہے تھوڑا سا الیکٹرگاڑیوں کی افادیت اہمیت پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ کیوں ناغذیر ہوتی جا رہی ہیں اور اس زمین میں چین کی جو کونٹیبیوشن ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ ای ٹھنک کہ اس وقت اگر ٹیکنالوجی وائز انوائرمنٹ وائز اور ایون ٹریڈ اور ٹیریف وائز بھی کو بات ہو رہی ہے تو وہ ای ویز کی ہو رہی ہے اور یہ جو وحیکلز ہیں یہ جو گارز ہیں یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے یہ میرا خیال ہے ناغذیر ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دھوہ ہے جو کہ کاربن امیشن کی وجہ سے جو فوسل فیول کی وجہ سے جو گاڑیوں کے اندر جو فیول ڈلتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو اوورال انوائرمنٹ پہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا خراب اور اتنا مذر ہے کہ اس کی وجہ سے ای تنک کہ گلوبل وارمینگ اور انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کے جو ایشوز ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو اخراجات ہیں ملکوں کے اسپیشلی ڈیویلپنگ ملکوں کے کبھی فلڈز آ رہے ہیں کبھی ارت کوئک آ رہے ہیں کبھی کلائمٹ چینج پورا ہو رہا ہے ماف کیجئے گا جی پلیس ایگری کلچر سیکٹر کے اندر بہت زیادہ پروفارنگ چینجز آ رہے ہیں ویڈر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں یہ اتنے زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی انیشیٹیو لیا جائے وہ بہت بہت ضروری ہے اور ای تنک اس لحاظ سے جو انیشیٹیو ہے ای وی کا اور جس طرح چائنہ اس کے اندر آگے جب بڑا ہے یہ بہت سی خوش آئین ہے اور میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے جو گلوبل فرکشن آ رہی ہے کبھی ای ایو کی طرف سے کبھی ای ایو ایس کی طرف سے جو ٹیریف لگائے جا رہے ہیں جو رسٹکشنز لگائے جا رہی ہیں یہ میرا خیال ہے انکال فورین کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس وقت دنیا کو ایسے اور اس طرح کے مور انیشیٹیوز کی ضرورت ہے فیئر کمپیٹیشن کی ضرورت ہے کیونکہ جو پولیٹیکل رسک بڑے ہیں جو انوائرمنٹل رسک بڑے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ ہے اور اس کے حال سے بہت ضروری ہے کہ اس میں مزید ایفرٹ مزید ریسرچ اور اس کی قیمتوں کو سستہ کیا جائے حسن دعوت بڑھ صاحب یہ تو تب ہی ہوگا کہ جب ممالک آپ اس میں کوپریٹ کریں گے اور اس سند کو فروغ دیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم یورپی یونین کی جانب سے آئے روز چینی الیکٹرک گاڑیوں پر محصولات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کیسے پہل پرانے زمانے میں ٹریڈ اور موجودہ زمانے میں ٹریڈ اور ٹیکنالوجی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کانفلکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے پیچھے ریزن غلط ہو آپ کا موقف غلط ہو آپ کا نیت صحیح نہیں ہو تو پھر یہ کوئی بھی اس طرح کا کمپیٹیشن کلیبریشن کی طرف نہیں جاتے اس وقت دنیا کو کلیبریشن کی ضرورت ہے کمپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی رسک کو اڈریس کرنے کے لیے چاہے وہ سیکیورٹیز اس کو کلائمٹ کے رسک اور تھوڑے سے جو بھی ہم نے ابتدائیے میں کسی بھی میرے خیال میں کہ یہ جو یورپین یونین کر رہا ہے اس کا نقصان بتدریج اور یہ بومر رینگ کی طرح واپس جا کے یورپین مارکٹس کو ایٹ کرے گا دیکھیں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ چائنا کے اوپر رسکٹشن لگاتے جائیں اس کے اوپر چاہے وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں یا کمرشل ریزن کی موٹیویشن ہے اس کے پیچھے اگر آپ رسکٹشن لگائیں گے تو آپ جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں کیا یورپ کی گاڑیاں چائنا میں نہیں جاتی اور اس کی خپت چائنا میں نہیں ہے تو اگر آپ ای بی کو لگائیں گے اور چائنا کو ہکتا نہیں کش کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو کنزومر ہے اس کے پاس چائچز کم ہوں گے وہ پھر وہی فسل فیول گاڑیوں میں یوز کرے گا اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھئے گا کہ انوائرمنٹ اسی طرح ڈیگریٹ ہوتے جائے گا چاہے وہ یورپین یونین کا کوئی بھی ملک ہو سو آئی تنگ کہ یہ اس تحرے سے چائنا پہ اتنا ہام نہیں ہے جتنا یورپ کے اوپر ہارمائے کا انٹھوزی تو حسان صاحب یہ یہ کوئی تسلسل ہے ہم نے حالی میں کینیڈا کی طرف سے بھی یہ محصولات کے حوالے سے اقدامات دیکھے امریکہ آلریڈی تجارتی جنگ میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اضافہ چاہتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ بلکہ پچھلی انتظامیوں سے موجودہ انتظامیوں تک اور اگلے الیکشنز کے والے سے ظاہری بات ہے بڑی پیشگوئی ہمیں ہیں اور پھر یہ یورپی یونین تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اکٹھ ہے ایک ہی سوچ کی اکاسی ہے یا نہیں ان کے ماروزی جو وہاں پہ حالات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں دیکھیں یا تو اگر آپ کہیں کہ آپ کی لوکل کا مارکت آئی یہ انڈسٹری ہے اس کو اس سے فائدہ ہوگا تو پھر تو بات صحیح ہے بالکل آپ کہیں لیکن اگر آپ کی لوکل انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہو رہا اور جا کے پھر جسلا کو فائدہ ہو رہا ہے یا جی ایم کو فائدہ ہو رہا ہے یا جو وہ کمپنی جو کی یو ایس دیت تو پھر تو اس کمپیٹیشن کا فائدہ نہیں اگر آپ نے امپورٹ ہی کرنا ہے اور پھر آگے تیرس دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فیرنس کو پرموٹ کریں چاہے وہ چائنہ سے آرہے ہو یو ایس سے آرہے ہو آپ کی کنزیومر کو فائدہ ہو کیونکہ تسلا اور دوسری جو گاڑی ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ کافی ایکسپنسیو ہے ایس کمپیٹ تو چائنہ اور چائنہ نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بی وائی ڈی چانگان تکنالوجی وائز کمفرٹ وائز ویلیو فر منی وائز اتنا اوپر وہ چلے گئے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ذات تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ انفورچنیٹ ہے لیکن پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے جبکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ویسے ہی پولیٹیکل کرائیسز میں گری بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے یا یوکرین ریشیا کی ترائیسز کی ویسے ہم نے کیا دیکھا ہے ابھی دنیا کچھ سیٹل ہونا شروع ہی تھی کووڈ کی ویسے اگر آپ اس طرح جیسے دسٹکشن لگائیں گے تو انیسیسری فکشن آئے گی لوگوں کا جو اعتماد ہے ای ویس کی طرف وہ کم ہوگا اور آئی تنگ کہ جو پرسپیکٹیو پروڈکس مارکٹ میں جا سکے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہو سکے اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آج یہ ہے اور کل کو چینہ نے کوئی اور ٹیکنالوجی بناتی لیکن چینہ کو اس وقت دنیا کی ضرورت تو یہ ایکٹری ہے اور فیکٹری آف دو ورڈ لیکن ریسنٹلی چینہ نے اپنی کنزیومر مارکٹ کو اتنا زبردست کیا ہے کہ اس کی لوکل ڈیمانڈ کے اندر یہ ساری ایوی کی خپت ہو سکتی اس کو زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی ایکٹری ابھی نہیں ہے پر ساتھ ساتھ ایسیا کے اندر آسیان کے اندر ایکسپورٹ کر تو میرا خیال ہے کہ ایو کے جو ممالک ان کو بہت کیرفلی سوچنا چاہیے سپیشلی وہ جن کا صدیوں بیسنس ہے اس کے اندر ریسرچ اور انویشن کے اندر بہت سپورٹ کیا ہے چینہ نے سپورٹ کیا ان ممالک تو ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے اور اگر کرنا ہی ہے سکشن لگانے تو جوائنٹ وینچرز کے طرح لگا دیں چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر یہ بڑی اہم بات ہے حسان تجارتی معاملات طلب اور رسد ہی کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے خود سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں نہیں یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے کبھی کبھی چھوٹی سے مسائل اور سکشن جو ہیں جب آپ ہائی ٹیرف لگائیں چائنہ کے اندر تو اسے اوورال انفلیشن بڑھتی ہے اسے اوورال پولیٹیکل بڑھتا ہے اور پھر یہ کبھی کبھی اس کے بہت ایکسینسیب پھر آپ کو ڈیپلومیسی یوز کرنے پڑتی ہے آپ کو نیگوسییشن کرنے پڑتی ہیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کوپریشن کی طرف جائیں اور کانفرنٹریشن کی طرف مر جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کا مسائل ہو ہی نا تاکہ جو آپ کے جو 20 50 کے آپ میں بھی دی ہے آپ نے پیرس اکارڈ میں بھی جو آپ نے کاربن نیوٹریلیٹی کی بات کی ہے اور اس کے اندر ایوی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اور جتنے بھی آپ کی کمپوننٹ ہے تو اگر آپ اس طرف جانا ہے تو یہ آپ کپریشن کے بغیر تو نہیں جا سکتے اور اگر آپ بزنس پہ اور ایوی میں اگریسی ہو رہے ہیں تو پھر باقی چیزوں میں اور مسائل ہوں گے اور پھر آپ ایسے ممالک جس سلووی کی ہے سلووینی ہے ہنگری ہے وہ اس چیز کے اگنس پول رہے ہیں یہ یورپین یونین اور یورپ کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے میں رہا بلکل اب حسان صاحب کیا امریکہ میں کیا اس وقت سوچ کار فرما ہے جو الیکشن کے حوالے سے کیمپین کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا چائنا مخالف ایجنڈے پہ ہی ریپبلکنز اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کاربند ہے یا نہیں کوئی تبدیلی اور کچھ اس میں بہتری آپ دیکھ رہے ہیں چائنا تو ان دونوں کے لئے سمجھ اینیمی تو نہیں کہوں گا لیکن این پوائنٹ ضرور ہے اور وہ اس پہ آپ کے امریکن موٹر لیک کر کے تو اس لحاظ سے یہ دونوں پارٹیز کا بکینا چائنا کی طرف اسی طرح کا رجحان ہے اسی طرح کا مسائل ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ سینیٹی پریویل کرے گی الیکشن کے بعد کیونکہ یہ ٹکنالوجی اور مارکٹس ہیں یہ آج کل بہت ہی ورنیبل ہوئے ہیں اور ذرا سا مارکٹس کو ولٹائل کر جیتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو مزید اسکلیشن کی چیلنجز کی طرف جانے کی طرف اور کلائمٹ چینج دیکھتے ہو یہ ضرور ہوں گے کیونکہ آپ یہ نوٹس ضرور کی جیئے کلائمٹ چینج تقریبا تمام ممالک کے جو پولیٹیکل مینیفیسٹو ہیں اس کا سٹیٹیجی بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مییرز ہیں جو کہ آج ہمیں جائنا لگ رہے ہیں یہ نہ صرف دور ہوں گے بلکہ آپ اس میں کونفرڈنس بلدنگ مییرز کے طور پر بھی دیکھے جائیں گے اور ابھی اس دنیا کو انٹینس کمپیٹیشن کی ضرورت نہیں انٹینس کمپیٹنس کلیبریشن کی ضرورت چین میں کیا ریالیزیشن ہے کیونکہ چائے گاڑیاں ہوں کبھی سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے پابندی ہو دیگر ممالک چین کے ساتھ تاؤن نہ کریں چینی مسنوات کو اپنی مارکٹ میں رسائی نہ دیں بنیادی حدف کیا ہے امریکہ یا بعض یورپی ممالک چین کے حوالے سے اور پوزیٹیو ایٹیٹوڈ رکھیں گے تو ان چیلنجز کو اڈریس کر سکتے ہیں میرا خیلق چائنا بھی یہ بات سمجھ ہے اور جو میٹیل بینیس کی طرف جو پوائنٹس ان کو لے کے جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں چاہے وہ گرین اکانومی ہو چاہے گرین ٹرانسیشن ہو اس کی بات نہ وہاں کی عوام اور نہ وہاں کی کمیٹ بلکل ٹھیک ہے تو اب ایسے میں آپ نے بھی اکھوام متحد کی بات کی کیا جو بین قوامی پلیٹ فارمز ہیں دیگر اہم پلیٹ فارمز کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار بڑھ جاتا ہے انہیں معصر کردار ادا کرنا چاہیے ساری صورتحال میں دیکھیں ان کا مقصد ہی ہے اگر یہ ملٹی لیٹرل ایشیو لیٹرل ایشیو کو تو اس طرح سٹل نہیں کرتے ہیں گلوبل ایشیو کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کلائمیٹ چینج جو ہے تو اس کے ادر یہ چیزیں اڈریس کرنی ہے ورنہ تو اگر مسائل کا حل نہیں مکلتا اور مسائل بڑھتے ہیں تو دیکھیں گلوبل ایشیو 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 جس میں گربت کی کمی میں بہت میجر رول لے اور یہ جو ٹیریکس ہوتے ہیں یہ انٹی گلوبل ایشیو زیادہ آپ اگر کسی ملٹ سپیسی لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو میرا خیال اس لحاظ سے ان اداروں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ سوچ پڑے گا اور ایک ریلسٹک جس آرڈر لے کر آنا پڑے گا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ ایشیو ایشیو اپنی موت آپ مر جائیں حسان صاحب تمام صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین کسی حد تک ہم ڈیفنسیو دیکھتے ہیں اوفنسیو نہیں ہوتا یہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس جانب بڑھ سکتے ہیں یا کسی حد تک بڑھ رہے ہیں کہ چین کو بھی اوفنسیو ہونا پڑے چین تو بہت زیادہ ڈیپلومیسی پہ بلیو کرتا ہے وہ اوفنس پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا اسپیش ٹیٹ کے معاملات پہ تیریٹوریل اشیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے تیو تائیوان کا یا بھی اور لیکن یہ ٹیٹ کا اشیو ہے میرے خیال چین کو اتنا ایکسپیئنس ہے پرانے سے لے کے اب تک کا اور اس کے بینیفٹس کا تو کی طرف تو نہیں جائے ایک ریکٹیو کو ہو گا نیچرلی آپ کسی جی چیزوں پر یا اسکری دسکشن لگائیں تو اس کا لگ دیجا ہوگا اور اس سے کانفرنس خراب ہوگا لیکن نشکمہ تو یہ نہیں کہ چین جو وہ ریکٹیو ہوگا چین اتنا ہی مسلے کو وزن دے گا بیروکریسی ڈیپلومیسی یہ ان کی کیروکلم کا حصہ ہے اور اس کے اندر سوٹ پاور کی ڈیمانس کنیٹیشن ہوں کا ایک میجر کمپولنٹ ہے حسن صاحب چائنیز الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے مقبولیت اپنی جگہ اس پر بھی یقین بات کرتے بھی ہیں آپ یہ بتائیے یورپی یونین ہو کینیٹا ہو امریکہ ہو جب اس طرح کی پابندیاں یعنی ایک طرح سے پابندی ہوئی کہ آپ محصولات میں اضافہ کر رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی متبادل راستہ تلاش کر چکے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کیلئے جو سارفین کی جانب سے ایک دیمانڈ ہے آپ پر موپ کر رہے جی لیکن میرا خیال ہے کہ چینہ تو ایوار شفاہ کر لے گا نئی مارکٹ سن کام ایورپ حسین صاحب آپ کی آواز اگر کچھ بہتر ہو سکے ہم آپ کو سن نہیں پارے ٹھیک سے جی آواز بہتر ہے جی بہتر ہے جی فرمائیے گا اب بہتر جی اب بلکو ٹھیک ہے جی تو میں یہ کہہ تھا کہ چینہ تو ڈائیورسی فائی کر لے گا نہیں مارکٹ سا ایکس بلوور کرے گا کیونکہ گلوپل ایک ٹرینڈ ہے ایوی کی طرف جا رہے ہے ایک فیشن فیشن فیلس بھی آج پرائیس پرائیس مہنگی لیکن آہستہ 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 نیچے جائے گی جس طرح سولر پینلز کے لیے چینہ جیسے ہی مارکٹ مینڈر اس کی پرائیس نیچے جائے گی میرا خیال ہے جو یوروپین ہیں ان کو شارٹ ٹم میں تو شاید فائدہ نظر آیا اس کو پولیٹیکل گینز ہو سکتے ہیں لیکن لانگ ٹم میں دنیا کچھ فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متوازل ذرائع کی طرف جا رہے ہیں تو جن ممالک کا جن معیشتوں کا زیادہ تر انحصار پیٹولیم مصنوعات پہ ہے شاید ان کے لیے بھی ایک تھرائٹ ہے اور جو چین لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں تو اس کے لیے مسائل بڑھائے بڑھائے جا رہے ہیں میں اس بات کو اتنا زیادہ ایکسپین تو نہیں تو رہے گا کیونکہ یا تو آپ کے دنیا کے اندر جو فیول ہے فوسل فیول وہ ختم ہو جائے ابھی بھی ہے اور کامی اثر ہے اور نئے مل رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک رسیسن تو آئے گی لیکن آج کے دن کی میں بات کرو اگلے پچاس سال میں کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن آج کے دن میں ابھی ان کی بھی بہت کھا پتا ہے ابھی تو ہم ایک ٹرانزیشن کی طرف ہے گرین ٹرانزیشن ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں تو ابھی اس پہ اگر یہ ناغذیت تو ہے یہ تو اب ایک چکنالوجی آ چکی ہے جترہ روبوٹک آ چکی ہے تو آپ کتنا روک لیں گے آج روک لیں گے پانچ سال روک لیں گے دس سال آنا تو ہائی تو بہتر نہیں ہے کہ وہ کلیبریٹ کر رہا میرا خیال ہے کہ بہت ساری کمپنی اس طرح کر رہی ٹھیک اور سر پاکستان کتنی اہم منڈی ثابت ہو سکتا ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چین کے ساتھ ایک تعلق بھی دیرینہ تعلق ہے پاکستان کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھ جاتا ہے ذرہ موادلہ کے زخائر کم ہو جاتے ہیں کیا کہیے گا اس زمین میں ہمارے لیے کچھ مواقع مزید پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کو اس کے لیے جو نیسیسری انفرسکچر ہے چارجنگ سٹیشن یا اور بھی منفیکشنگ سٹیشن سپلائی چین کے جو ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ایک بہت لارچ سکیل پہ آسکتا ہے ابھی شہروں میں تو آسکتا ایربن سینڈر ہے کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ابھی ایربن سینڈر لیڈ ہے لیکن کل کو جب شہروں کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے روز بنتی ہیں آئی ویز بنتی ہیں موٹر ویز بنتی ہیں جی جی تو پھر یقیناً جو ہے یہ پاکستان کیونکہ اتنی بڑی عبادی کا ملک ہے یہاں پر ہمیں گاڑیاں بھی جائیں ہیں اور میرا خیال ہے پاکستان کو شروع بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ پہلے بڑی بڑی بسوں سے بڑی گاڑیوں سے جو پبلک ٹرانسپورٹ سے شروع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ون پرسن ٹو پرسن یا ایک سینڈی وائز گاڑیاں ہیں ان کی طرف سیڈان کی طرف جائے کیونکہ ابھی پاکستان کا کافی ایکسپنڈیچر ہوگا اگر فوراں ہی وہ طرف ای وی کی طرف جانے کی شروع تو ایک ایک ٹرانزیشن ہے اس میں ہم جا رہے ہیں سولر آپ نے دیکھا ہے رووٹ آف سولرز ہو گئے ہیں رووٹ آف ہیٹر سولر آ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی طرف بھی جائیں گے ابھی جو پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن جس طرح آفورٹی بیلیٹی ہے یہ میرا صحیح پھلال تو یہ ٹیکنالوجی صرف شہروں کے لئے اور حسان صاحب یہ جو چارجنگ سٹیشن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس انفرسٹیکچر کو بہتر کرنا ہوگا اور اس کے لئے بڑا وقت بھی درکار ہے کیا یہ جو پیٹرل پمپس ہیں جو جو ایک انفرسٹیکچر ہے اس کو ہمہنگ نہیں کیا جا سکتا الیکٹرگ گاڑیوں سے اور وہاں پہ چارجنگ کا احتمام ہو اور حکومت کی طرف سے کسی حد تک پہلے تو بات کی ہمیں سمجھنی ہے نا کہ اگر آپ نے بیجھ گی فوسل فیوڈ سے ہی جنریٹ کرنی ہے ہاں یہ بڑی عام بات ہے تو پھر تو یہ ٹرانزیشن ٹائم لے گا نا کیونکہ بات تو پھر وہیں پر آ جائے گا جی 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 یہ جب آپ سولرائیزیشن کریں گے اور پھر وینڈ ہوگا اور بڑے سورسز ہوں گے تو پھر ہم اس کی طرف جائیں گے نا کیونکہ آپ کو ابھی تو سولرائیزیشن کے لئے بہت زیادہ سپیس چاہیے ہوتی جس ریول کے آپ بات کر رہے ہیں جی 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 تو میرا خیال ہے یہ ٹائم لگے گا لیکن بہت تیزی سے چائنا ہمت کو بہت تیزی سے اس سے کام کر رہا ہے یو ایس میں بھی کام ہو رہا ہے لیکن چائنا جس قیمت پہ مارکٹ میں یہ ٹیکنالوجی لارہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلت اگلے پانچ چتر دستال میں یہ ایسا ہو جائے گا لیکن ابھی بارحال آپ بچھلی جو ہے وہ فیوج سے یا کوئلے سے پڈیوس کر حسین صاحب کی بھی فرما دیجئے کہ کیا صرف سولر سے یا ونڈ سے ہم اپنی ضرورت کو اور جو خاص طور پر الیکٹرک بھیکلز کے حوالے سے پوری کر پائیں گے یا پھر ہائیڈل پار پروجیکٹس کی جانبی اور بڑے پروجیکٹس کی جانب ہمیں بڑھنا ہوگا نہیں دیکھیں ہائیڈل تو آپ جو یہ سولر ہے اور ابھی سپیشلی ونڈ ہے یہ انڈرسٹریل یوز اس کا بھی اس طرح نہیں ہوا بڑے پروجیکٹس کی جانبی تو اس کے لئے آپ کو یہ درسٹریلی ہے میگا پروجیکٹس جو آئیڈل ہوتے ہیں ان کی طرف جانبا ہوگا آج تاہ تاہ ابھی ایک پرسنٹیج آپ کو لے کے جانبی ہوگی جس میں آپ اینرڈی مکس رہے اس کو ایڈجیز کریں گے اس میں اپنی سکیورٹی کو انشورت کریں گے بہت سار امبالے کسیورٹی کر رہے ہیں پاکستان کے چیلنجز بھی ہیں سکیورٹی کر رہے ہیں تو اس کے لئے سے یہ بہت ضروری ہے ہماری ڈیپنڈنٹ سیکشنل سورس سے صنعہ ہو ذرے مبادلہ کی آپ نے دکھن کیا تو یہ چیلنجز تو ہیں اس لئے سے پاکستان کو بھی اپنی ریسرچ اور ڈیویلومنٹ کو بہت بھی راکٹ سائنس اب نہیں رہی یہ چیز کہ آپ کو بہت زیادہ آپ جو ایڈ ونچرز کر کے ریسرچ میں انیورسٹی انیورسٹی ایسے ہی ٹکنالوجی لا سکتے ہیں جسے پاکستان بھی آسانی سے یہ قدم اٹھا ہے اور حسان صاحب کی بڑے پروجیکٹس میں ہم عموماً اٹک کے یا پھس کے رہ جاتے ہیں سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جا بجا ہم ڈیمز تو بنا ہی سکتے ہیں خاص طور پر ہم پختون خواہ میں یا پھر گلگت بلتستان میں بڑی فیوریبل وہاں پہ پانی کی کنڈیشن ہے صورتحال بلکل آپ بنا سکتے ہیں اور چھوٹے مینی مایکرو آپ بنا سکتے ہیں اس میں بہت سارے مالک سپورٹ بھی کرتے ہیں جبان بہت اس کی سنگارج کرتا ہے فاکستان میں کوریا کرتا ہے لیکن اشو یہ ہے کہ لگانا تو ایک آسان عمل ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو چلانا اس کی سسٹینیبیلٹی ایک اشو ہوتا ہے اس کے ہمارے کچھ چلانج ہیں لیکن ڈیفرنٹ ہی ہمیں یہ چھئی ہے چھوٹے بڑے کہیں ہوتا ہے کہ جوگے گورنمنٹ مینٹین کر رہی ہوتی ہے ایدھر آپ کو کمیونٹی مینٹین کرنا بڑتا ہے تو اس کے آسے توڑتا فرق ہوتا ہے دونوں میرا خلق دروہتا ہے لیکن بڑے جت جو ڈیمت ہے میگا ایک ہتھاؤن پاکستان کی انرجی کے بہت سارے مسائل اور اس کی افورٹیمیلٹی کے مسائل بہت شکریہ حسان دعوت برٹ سب اس آم موضوع پہ اپنے گفتو کو فرمائی شکر گزار ہے آپ کے بڑی نائجی حسان دعوت برٹ سب سینی ارتجیکار ہیں عالمی امور پہ گیاری نظر رکھتے ہیں سب گفتو کر رہے تھے الیکٹر گاڑیوں کے حوالے سے چین کی پیداواری صلاحیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور پھر ظاہری بات ہے کہ چین باقی دنیا کو کلائمنٹ چینج کے حوالے سے جو خطرات ہے اس کی کمی میں کونٹیبیوٹ کرنے کا ایک موقع بھی فرام کرتا ہے چین خود بھی اپنے ملک اپنے امام اور اندرونی سطح پر بھی اس کی بہتری میں کام کر رہا ہے یا پھر کینیڈا کی جانب سے کچھ اضافی کچھ غیر منصفانہ محصولات کا اعلان کیا جاتا ہے ایسے اقدامات اٹھائی جاتے ہیں ہاری بات ہے کہ اس سے یہ سنت متاثر ہوتی ہے کہ اپنے جو باشندے ہیں انہوں مبالک انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ متبادل راستہ یہ نہیں اپناتے یا ہے بھی نہیں ان کے پاس جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جس طرح بہتر ٹیکنالوجی یا کمفرٹ ان کی گاڑیوں کے ذریعے پہنچتا ہے عوام تک اور کم قیمت پہ اپنی مثال آپ تو یا تو آپ صحیح معنیوں میں اس پیلڈ میں مقابلہ کریں اور وہ اشیاء وہ مصنوعات کے جو چین تیار کر رہا ہے بنا رہا ہے آپ اس سے اچھی کم قیمت پر اپنے عوام کو فرام کر سکتے بڑی اچھی بات ہے یہ ہونا بھی چاہیئے لیکن اگر آپ اس میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیگر ممالک چین یا دیگر ممالک ہیں اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں پر فرام کر رہے ہیں اور ان کی پر اپنے عوام کے حق میں بہتر ہیں پھر اگر ہم گلوبلی دیکھیں کہ ماحولیاتی جو آلود کی اس کی کمی کبھی باعث ہے ہم کلائمیٹ چینج کے مسئلے سے بھی نمٹنے میں اس بسی جھگڑوں میں اور لڑائیوں میں ایک جو بڑا مقصد ہے اسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آج کے پرگرام بس یہی تک ہم قدم میں انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھ خیبان